بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دوستو بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ماننا ہے ہمارا سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ عزت اور ظلت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور جب بات کی جاتی ہے پاکستان کے وزرعظم اور عالمی دنیا اسلامی دنیا کی عظیم رہنما عمران خان کی تو وہ کئی معاملات میں قسمت کے دھنی ہیں اور آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ابھی ان سے بغز رکھنے والے سیاسی اور صافتی بونے ان کے کسی عمل کے اوپر ان کی اسی بات کے اوپر ان کی کسی بھی تقریر کے اوپر ابھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران جو ہے وہ عالمی میڈیا سے عالمی دنیا سے اس حوالے سے ثبوت سامنے آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے فلان مک فلان جو بات کی تھی وہ دنیا بھر میں نہ صرف تسلیم کی گئی بلکہ سب سے زیادہ دیکھی گئی اور سنی گئی حالی میں بالکل کچھ اسی طرح ہوا کہ جب پاکستان کے سیاسی اور صحافتی بونے عمران خان کی اقوام میں متحدہ میں کی گئی شاندار تقریر کے اوپر جھوٹے تنس کے تیر برسا رہے تھے بغز کے اندر جو ہے وہ اپنے اس بغز کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اسی دوران عالمی میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی جس کو ملکی میڈیا نے بھی کیری کیا وہ خبر یہ تھی کہ عمران خان کی اقوام موتحدہ میں کی گئی تقریر جو کہ انہوں نے چند روز پہلے کی وہ اس وقت جو ہے وہ اب تک کی جانے والی اس جنرل اسمبلی کے جلاس میں جتنی بھی تقریریں تھیں ان میں سب سے زیادہ پسند کی گئی سب سے زیادہ دیکھی گئی اور سب سے زیادہ سنی گئی اس طرح سے پاکستان کے اندر جو سیاسی اور صحافتی بونے ہیں یہ خبر سن کر عالمی میڈیا کی ان کی چیخیں اس وقت عروج کے اوپر ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ دل کے پھولے پھڑتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ بغز میں مبتلا یہ سیاسی اور صحافتی بونے جب انہیں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ملتی تو پھر وہ آئیں مائیں شائیں کرتے ہیں لیکن اسی دوران پہلے ہم آپ سے وہ خبر بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جناب لیٹس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہیں یو این جنرل اسمبلی سے عمران خان کے خطاب کے حوالے سے تو اب تک اگر ہم یوٹیوب چینل کا جائزہ لیں جو کہ یو این کی جنرل اسمبلی کا یونائٹیڈ نیشن کا جو افیشل یوٹیوب چینل ہے اس افیشل یوٹیوب چینل کے مطابق اس سیشن کے اندر یہ جو یو این جنرل اسمبلی کا سیشن چل رہے جنرل اسمبلی کا علاق چل رہے اس میں اب تک جتنے بھی عالمی رہنمات تقریر کر چکے ہیں ان میں ہمارے لئے قابل فخر بات یہ ہے پاکستان کے لئے قابل فخر بات یہ ہے عالم اسلام کے لئے قابل فخر بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم اور عالمی اور اسلامی دنیا کی عظیم رہنماء عمران خان کی یہ جو تقریر ہے وہ چار لاکھ بارہ ہزار سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہے یعنی چار لاکھ بارہ ہزار سے زائد لوگ اسے دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں اور عمران خان کے بعد جو دوسرے نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ دور ہیں بہت دور ہیں اور وہ ہے نرندر مودی جن کی تقریر جو ہے وہ دو لاکھ چوبیس ہزار کے قریب جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اور اگر امریکی صدر جو بائیڈن کی بات کی جائے تو ان کی تقریباً پچھتر ہزار افراد نے دیکھی چینی صدر کی تقریباً ستر ہزار کے قریب افراد نے دیکھی برطانوی وزرعظم کی بات کی جائے تو ان کی یہ جو تقریباً پچاس ہزار کے قریب افراد نے دیکھی ایرانی صدر کی 47 47 ہزار افراد نے دیکھی ترک صدر کی تیس بتیس ہزار کے قریب لوگوں نے دیکھی اور نیوزی لینڈ جس نے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کیا تھا ان کی یہ تقریر ان کے جو پریمیر ان کی جو پریمیر ان کی تقریر دس ہزار کے قریب جائے وہ لوگوں نے دیکھی اس طرح اب تک پاکستان کے وزرعظم عمران خان کی جو تقریر ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ اسے دیکھا اور سنا گیا ہے اور اکمام محددہ جنرل سبلی کی افیشل جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر یہ جو تقریر ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چار لاکھ بارہ ہزار سے آگے کی جو فکر ہے اس کی طرف یہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے یہاں پر ایک اور اہم ترین بات جو ہے وہ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے وہ بات بھی کسی صورت دلچسپی سے خالی نہیں وہ جناب یہ ہے کہ اگر آپ یونائٹیڈ نیشن کے یوٹیوب چینل پر جائیں اور وہاں پر ایکار موس ویڈیو خاص طور پر لانگر ویڈیوز کی بات کریں تو عمران خان نے گزشتہ برس جو تقریباً پچاس منٹ کی تقریر کی تھی آپ کو یاد ہوگا نیلے رنگ کا شلوار کمیزر کوڈ پہن کر جو کہ بڑی شاندار جو ہے ان کی تقریر ثابت ہوئی تھی وہ جناب اب تک تقریباً چوالیس لاک یعنی فور پائنٹ تھری فور تقریباً فور پائنٹ فور ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس دور تک کوئی بھی اس تقریر کے مقابل نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی وہ تقریر پچاس منٹ کی تھی جبکہ جو دیگر دنیا کے عالمی رینمائیوں میں سے کسی کی تقریر پچیس منٹ کی بیس منٹ کی یا تیس منٹ کی تھی یا زیادہ پہنتیس منٹ کی لیکن عمران خان کی یہ تقریر گزشتہ برس کی گئی پچاس منٹ کی ہونے کے باوجود اب تک سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سے یو این کے افیشل یو ٹیوب چینل کے اوپر یعنی چوالیس لاکھ کے قریب دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے عمران خان کی اس سال جو کی گئی تقریر ہے وہ جس طرح سے وائرل ہو رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان اپنا گزشتہ جو ریکارڈ ہے اس کو توڑ کر اپنا ہی جو ریکارڈ ہے وہ مزید بہتر بنا لیں گے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی کیا اہمیت ہے اس بات سے کیا فوائد اصل ہو سکتا ہے تو جناب معاملہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل پی آر مارکٹنگ کا دور ہے آج کل جو نئی نوجوان نسل ہے وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھتی ہے سوشل میڈیا کے اندر جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں اس کی ریٹنگ کے حساب صحیح نہ صرف مستقبل کی سیاست مستقبل کی دیگر جتنی بھی چیزیں حکومت سیاست سب کے فیصلے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوتے ہیں اور اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ٹاپ ریٹڈ ٹاپ لسٹ کے اوپر ہیں دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے رہنماء ہیں چاہیے وہ امریکی صدر ہوں برطانوی وزرعظم ہوں ترک رہنماء ہوں ملائشن رہنماء ہوں چینی صدر ہوں فرانس جربنی بنگلہ دیش کسی بھی ملکہ اگر آپ نام لیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک بلکہ فگر رکھتا ہوں کہ اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جناب پاکستان کی عبادی خاصی زیادہ ہے تو اس لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو صرف پاکستان میں نہیں دیکھی جاری تمام اس کے ایفیکشن فگر سامنے آتے ہیں پوری دنیا کے اندر جائے ہو امران خان کی اس تقریب کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے اور اگر عبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو چین اس وقت دنیا کا جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے اس کی عبادی تقریباً ایک کروڑ ماف کیجئے کا ایک ارب تین تالیس کروڑ کے قریب ہے دوسرے نمبر پر انڈیا ہے جس کی عبادی ایک ارب اٹیس کروڑ کے قریب ہے تیسے نمبر پر یونائٹڈ سٹیٹس ہے جس کی عبادی تین تیس کروڑ سے زائد ہے چوتھے نمبر پر انڈونیشیا ہے جس کی عبادی ستائیس کروڑ سے زائد ہے پانچویں نمبر پر پاکستان ہے جس کی آبادی بائیس کروڑ سے زیادہ ہے یعنی چائنہ انڈیا یونائٹڈ سٹیٹ اور انڈونیشیا ان کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے اور اگر ایک سمپل سے فرمولے کا اجازہ لیا جائے تو آبادی کے تناسب سے کر دیکھا جائے تو دیفرنٹلی جو کہ ان ممالک کے جو رہنمات ہیں یعنی چائنہ انڈیا امریکہ اور انڈونیشیا ان کی تقریر جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو دیکھنی چاہیے تھی ان کی جو تقریر ہے وہ زیادہ لوگوں کو سننی چاہیے تھی کیونکہ انوالے کی آبادی زیادہ ہے اگر وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اگر وہ اپنے رہنما کے ساتھ اتنے ہی جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ پانچویں نمبر پر آبادی ہونے کے باوجود پاکستان کے رہنما عمران خان کی تقریر جو ہے وہ سب سے زیادہ مرتبہ دیکھی اور سننے گئی ہے اور یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہے اور اسی دوران ایک اور اہم فیکشن فگر میں آپ کے سندھ رکھنا جا رہا ہوں وہ ہے جناب اگر دنیا کے لارجس کنٹریز کا اگر جیزہ لے جائے کہ آبادی کی تو میں نے بات کی رکبے کے لحاظ سے دنیا کے کون سے ممالک بڑے ہیں تو اس میں پاکستان کا نام تیس ممالک کے بعد کیا جا کے آتا ہے رشیا کینڈا چائنہ یونٹی سٹیٹس برازیل اسٹیلیا انڈیا آرجنٹائن کذاکستان الجیریہ یہ وہ دس ملک ہیں جو کہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ملک ہیں لیکن عمران خان کی یہ تقریر جو ہے وہ ان دس ممالک کے رہنماؤں سے بھی زیادہ پاکستان جو کہ تین تیسویں چون تیسویں نمبر پر ہے رکبے کے لحاظ سے آبادی کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر ہے عمران خان کی تقریر ان تمام ممالک سے کے رہنماؤں سے زیادہ دپنتہ دیکھی گئی یعنی عمران خان نے دنیا جو پوری دنیا ہے اس کو ایک طرح سے پیچھے چھوڑ دیا ایک انوکھا ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے بنایا اور امریکہ اور بھارت کو انہوں نے جو ہے وہ عبرتناک شکست دی اور ان کے نام کے ڈنکے پاکستان کے نام کے ڈنکے جو ہیں وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر گونج رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کے ڈنکے پوری دنیا کے اندر گونج رہے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر بغز میں مبتلا مالشیہ بغز میں مبتلا ملازم چیزیں نکال نکال کر ان کو ایڈٹ کر کر کے اس کے اندر سے غلطیاں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے فلاں بات جیب غلط کر دی حالانکہ جس طریقے سے ریسپانس آیا عبدالعظم پاکستان عمران خان کی اس تقریر کا وہ بلا شبہ ایک عظیم سیاسی رہنما کے طور پر جا وہ سامنے آئے ایک عظیم عالمی رہنما کے طور پر سامنے آئے اور تمام تر جو تقریر ان سے پہلے ہو چکی تھی ان کا اثر بلکل ختم ہو کے رہ گیا تمام اہم ترین ایشیوز کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ بات کی اور ان تمام چیزوں کے باوجود آپ دیکھئے کہ نون لیگ کس قسم کی تنقید جو ہے وہ ان کے اوپر کر رہی ہے پیپرس فارڈی کس قسم کی تنقید ان کے اوپر کر رہی ہے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی ملنے کو تیار نہیں تھا کہ جناب وہ وہاں پر کیوں نہیں گئے جناب انہوں نے یہاں سے کیوں ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان نے اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر ورچول خطاب کر کے کتنا بڑا میسج دیا ہے یعنی ایک طرح سے عمران خان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی محتاجی نہیں ہے کہ میں آپ کے ملک کے اندر آؤں اور وہاں میں جیون گسمبلی سے جو ہے وہ خطاب کروں میں اپنے ملک میں بیٹھ کر بھی اگر خطاب کروں تو میری جو ویورشپ ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں جو سب سے اسلام کے لئے یہ بڑے فخر کی بات ہے اور ایک مردہ پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں ہم یہی بات آپ کے سامنے دھنائیں گے کہ بے شک عزت اور زلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور صافتی اور سیاسی بونے جتنی مرضی کوشش کر سکیں جتنی مرضی کوشش کریں عمران خان کی جو ہے وہ عزت عوام کے زینوں میں سو نہیں نکال سکتے اپنا بہت خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمنے حاضر ہوں گا اللہ نکبان